نمسکر دوستو ایڈوائیس ٹیوی ٹوپ چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں گرہال کے پوزہ کی گراپٹنگ کے اوپر آج میں آپ کو بڈ گراپٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا یعنی جو اس کی بڈ ہوتی ہے جو اس کی آنکھ ہوتی ہے آئے ہوتی ہے اس کی گراپٹنگ کے بارے میں بتانے والے ہوں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کو کیسے کرنا ہے ساتھ میں اپڈیٹ بیوڈیو بھی اسی کے ساتھ میں سمجھ لیتا ہے تو بیڈیو کو سور سے آن تک دیکھیں تب ہی آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو ایک پلانٹ چاہیے پہلے سے لگا ہوا کوئی پودا چاہیے اور اس کی برانچ کو ہمیں کٹ کر دینا ہے تو دوستو نیچے کی ساری پتیاں ہمیں نکال دینی ہے اور پلانٹ کو اتنی اچھائے سے آپ کو کٹ کر دینا ہے یعنی کاٹ دینا ہے تو اب ہمارا جو یہ پودا ہے وہ پرٹ گرافٹنگ کے لیے تیار ہو گیا یعنی آئی بڈنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے بہت سے ناموں سے اس کو جانتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو اپنے پلانٹ کو تیار کر دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں وہ برانچ چاہیے جس برانچ کی ہمیں آئی یعنی آنک کو لگانا ہے آنک مطلب دوستو جو آپ کی لیب ہوتی ہے جو پتیاں ہوتی ہے اس کے اوپر سے جو نینے ساکھائیں نکلتی ہیں ساکھائائیں نمی دوستویں جو چھوٹی ہوتی ہے جب چھوٹی سائز کی ہوتی تو ہم اس کو آنکھ بولتے ہیں یعنی آئی بڑنگ آئی بولتے ہیں اور اس کو نکال کے جو آپ گرافٹنگ کرتے ہیں تو آئی بڑنگ یا پھر بر گریفٹنگ بولتے ہیں بہت سے ناموں سے ڈالے ساکھائیں بوسیان بھر گرافٹنگ یا آئی بڑنگ کے نام سے ہی جانتے ہیں آانک گرافٹنگ بول سکتے ہیں تو اس کو آپ کو نکال دینا ہے پتی والی اس سے کے اوپر جو آپ کی برانچ نکلی رہتی ہے جو آنکھ نکلی رہتی ہے اس کو ہی آپ کو لینا ہے اس میں ایک چیز کا آپ کو اور دھیان دینا ہے جو ہماری ساکھا نکل رہی ہوتی ہے وہ کافی بڑی نہ ہو یعنی چھوٹی آقال میں ہو تو بہتر رہے گا بہت بڑی رہے گی تو ہو سکتا ہے نہ لگے تو لگ بک اتنی بڑی یا اس سے تھوڑا چھوٹی رہے گی تب بھی لگ جائے گی اس کی جو آنکھ ہوتی ہے تو بڑی نہیں ہونی چاہیے زیادہ تو کچھ اس طرح سے آپ کو نکال لینا ہے ساودھانی پور بک آپ کو نکالنا ہے آپ کو ہاتھ بچا کے کاٹنا ہے آپ ہمیسا نئی بلیٹ کا ہی پریوک کریں یا چاکو کی مدد سے بھی آپ نکال سکتے ہیں بلیٹ سے تھوڑا آسانی رہتی ہے تو کچھ اس طرح سے آپ کو اپنی جو بڑ ہے وہ نکال لینی ہے جو آنکھ ہے اس کی نکال لینی ہے اور اب ہم نیچے والی برانچ میں اس کو لگا دیں گے تو دوستو میں نے گرافٹنگ کے اوپر بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی یہ تو آپ ہمارے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے ہی بیسکس پلانٹ یعنی گڑھال کے پودے پر روچ پلانٹ، مینگو پلانٹ کئی پلانٹوں پر گرافٹنگ والی ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو جس طرح سے آپ نے کٹا ہے اس کے بعد میں آپ کو نیچے بھی کچھ اس طرح سے کٹ مار دینا ہے تاکہ ہماری آنکھ امید گوڑھال کے پودے ساکھا میں پھٹ ہو جائے دونوں طرف سے جائے تو نیچے والی میں بھی اس طرح سے کٹ مارنا اس کے بعد میں نیچے تھوڑا گہرائی میں کٹ مار دینا ہے جو نیچے ہم نے کٹا ہی حصہ ہی حصہ اس میں پھٹ ہو جائے گوزہ ہم حصہ میں نیچے ایسے لگا دینا ہے کچھ اس طرح سے ہمیں لگا دینا ہے اب اس کے بعد میں ہمیں اس میں پولیفین لگانی ہے پولیفین یا ٹیپ یا جو بھی آپ کے پاس ہو جب بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی پولیفین چل جائے گا یا الیٹرک ٹی بھی آپ لگا سکتے ہیں یا جو بھی ٹیپ آپ کے پاس لگا سکتے ہیں میں پولیفین ہی یوج کر د Sabbath پولیفین دوستraz آپ جو گھر میں یوج کرتے ہیں مارکٹ سے لاتے ہیں سامان سبجی وغیرہ اس کو آپ کینچی کی مدد سے لمبا لمبا کار لیجئے اس کے بعد میں ہم اس کو یوچ کر سکتے ہیں تو اوپر نیچے آپ کو آپ کی جو پولیتین ہے اس کو لگانا ہے اور بیچ میں جو آپ کی آنکھ ہے اس کو نہیں ڈھکنا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ آنکھ بھی ڈھک دیں گے تو نہیں لگے گا بیچ کا تھوڑا سا حصہ میں چھوڑ دینا ہے جہاں پر آنکھ نکل لہی ہوتی ہے جہاں پہ ہماری بڑھ نکل لہی ہوتی ہے وہ والا حصہ میں چھوڑ دینا ہے باقی حصوں میں ہمیں اپنی یہ پولیتین کو کسکے ٹائٹ کرنا ہے جتنا کسکے آپ ٹائٹ کریں گے اتنا لگنے کے چانس جادہ رہے گا تو کچھ اس طرح سے آپ کو پولیتین کسکے ٹائٹ کر دینا ہے میں آپ کو پاس سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو آپ کی ہری ہری دکھ رہی ہے یہ آنکھیں اس کو آپ کو نہیں ڈھکنا ہے اگر آنکھ نہ بھی نکلی ہو تو ابھی آپ کو اچھ جگہ کو چھوڑ دینا ہے جو آپ کی پتی ہوتی ہے اس کے اوپر والے جگہ کو چھوڑ دینا ہے تو اب ہمارا اپ ڈیٹ بیڈیو بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہماری جو آنکھ سی وہ بڑی ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ بھی آسانی سے اپنے گھر پہ بڑھ گراپٹنگ کے مدد سے نیا پولہ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بڑھٹی نہیں ہے آپ جاتے ہیں کہ یہ بڑھٹی ہمارے پاس آ جائے تو باہر سے آپ کو چھوٹی سی ایک بڑھ لینی ہے بہت چھوٹی سی ساکھ آپ کو لینی ہے جس میں دو چار پتی ہوں اور اس کی بڑھ آپ لگا کے نیا پولہ تیار کر سکتے ہیں امید کر تو ہم ویڈیو پسند آئے ہوگا پسند آئے ہوگا تو لائک کرے سیئر کرے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جلور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہل پہ ادھنے بات جائے ہن بلدے ماترم